السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن تبعہم بحسان اللہ یوم الدین اما بعد وعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ محترم ناظرین آج کی اس ملاقات میں ایک اہم ترین سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی اور وہ اہم ترین سوال یہ ہے کہ ایک سچے اور پکے مسلمان کی زندگی میں ہر سال محرم کا مہینہ اور اس کی دستاریخ آتی ہے تو سوال یہ ہے کہ شہادتِ حسین عزی اللہ تعالیٰ عنہوں کے تعلق سے ایک پکے اور سچے مومن کا کیا رخ ہونا چاہیے اس کا کیا موقف ہونا چاہیے ہر سال حسین عزی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شہادت کی تاریخ جو دست محرم ہے آتی ہے تو آخر ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے اس پر کیا ذمہ داری آئد ہوتی ہے حسین عزی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شہادت کے تعلق سے آیا کہ وہ بھی وہی سارے کام انجام دے اس شہادت کے تعلق سے جو دوسرے لوگ سالہ سال سے کرتے رہے ہیں یا یہ کہ ہماری شریعت نے شہادت یا وفات کے تعلق سے جو ہدایات ہمیں دی ہیں ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شہادت کو تقریباً چودہ سو سال ہونے جا رہے ہیں یا ہونے کے قریب ہیں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو دس محرم کے دن مظلوم آنا طریقے سے شہید کر دیا گیا یہ انتہائی علمناک اندوہناک حادثہ تھا اسلامی تاریخ کا کہ نواسے رسول کو ظالموں نے شہید کر دیا لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شہادت کا یہ حادثہ یہ واقعہ اللہ رب العزت کو ایسے ہی منظور تھا اور اللہ رب العزت نے قضاء قدر میں ہم ایمان رکھتے ہیں ایسا ہی لکھا تھا اور مزید یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ارشادات میں اس کی پیشین گوئی بھی فرما دی تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شہادت ہوگی تو سوال یہ ہے کہ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شہادت کا یہ حدثہ یہ واقعہ ہمیں ان حدود کو توڑنے کی یا ان حدود سے نکلنے کی اجازت دیتا ہے جو حدود ہماری شریعت نے کسی کی وفات یا کسی کی شہادت کے موقع سے جن حدود کی پاوندی کرنے کی تلخین کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت میں سوک کے اظہار کے لیے غم کے اظہار کے لیے جو حدود ہماری شریعت نے مقرر کی ہیں دوسرے لوگوں کو بھی ایسے موقع سے کہ اگر کسی عزیز کی قریب کی اور آپ کی محبوب ترین شخصیت کی وفات ہو جاتی ہے یا اس کی شہادت ہو جاتی ہے تو ایسے موقع سے شریعت نے آپ کو کیا ہدایت کی ہے اہل بیت اور خانواد رسول میں جو علماء گزرے ہیں جو فقہ گزرے ہیں انہوں نے لوگوں کو اس بات کی بھرپور تلقین کی ہے کہ شرعی حدود کو نہ توڑا جائے شریعت نے سوک کے اظہار کے لیے جو حدود متعین کی ہے ان حدود کے دائرے میں رہا جائے اور ان کا خیال لکھا جائے میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات ہیں اس تعلق سے کہ ہم کن حدود میں رہتے ہوئے غم کا اظہار کر سکتے ہیں سوک کا اظہار کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جو خانواد رسول سے جو ہستیاں تعلق رکھتی ہیں ان کے کچھ ارشادات ہیں انہوں نے بھی اس امت کے لوگوں کو اگر کوئی بڑا حادثہ لاحق ہو جائے کوئی مسئیبت لاحق ہو جائے کوئی شہید ہو جائے کسی کی افات ہو جائے تو ان فقہاں اور علماء نے بھی سختی کے ساتھ جزا فضا کرنے سے نوحہ اور معتم کرنے سے بے سبری کا مظاہرہ کرنے سے ہنگامہ کرنے سے منع لوگوں کو کی وہ سبر سے کام لیں سبر کا دامن ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے جیسا کہ ہماری شریعت کی ہدایات ہیں ہماری زندگی خوشی اور غم سے عبارت ہے یہ ہماری زندگی کے دونوں ساتھی ہیں کبھی غم ہے کبھی خوشی ہے لیکن شریعت نے ہر ایک کی حد مقرر کر دی ہے کہ ہم کس حد تک خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں اور کس حد تک اپنے سوک کا اور اپنے غم کا اور کس طریقے سے سوک اور غم کا اظہار کر سکتے ہیں شریعت نے اس کی باوندی آئیت کر دی ہے تو سب سے پہلے میں اللہ کے رسول جن کے ذریعے سے ہم غم کا اظہار نہیں کر سکتے سوک کا اظہار نہیں کر سکتے پہلی روایت میں سامنے مشہور تعویین مسروق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر بھی موجود متفق علی روایت عبداللہ ابن مسعود رضی عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ سلم کہتے ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ اللہ نے فرمایا ہے ہم میں سے نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا شخص جو آنے والی جو چیزیں ہیں ان سے اللہ کی رسول منع فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص ایسے کام انجام دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے لیکن ہا اتنا سمجھنا چاہیے کہ یہ اسلوب اللہ کی رسول صلی اللہ سلم کا سخت ترین اسلوب ہے جن باتوں سے آپ منع کرنا چاہتے ہیں روک را چاہتے ہیں ان کے لئے اس طرح کا اسلوب اختیار کرنا اللہ کی رسول کا یہ بہت ہی خطرناک ہے اور سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لئے جو یہ سارے کام انجام دیتے ہیں یا انجام دینے کی کوشش کریں اللہ کے رسول نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہمارے طریقے پر نہیں ہمارے دین پر چلنے والا ایسا شخص نہیں کون من لتم الخدود جو مسیبت کے موقع سے کسی کی وفاد کے موقع سے کسی کی شہادت کے موقع سے گالوں کو پیٹے چہرے کو پیٹے وہ شخص ہم میں سے نہیں اور دوسرا عمل اور مسیبت کے موقع سے کہ اپنا گریبان چاک کرے اپنے کپڑے پھارنے کی کوشش کرے اس طریقے سے غم اور سوک کا اظہار کرے ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے اور تیسرا عمل اور جاہلیت کسی پکار پکارے جاہلیت کسی پکار پکارنے سے مطلب یا اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ اپنے غم کا اپنے سوک کا اظہار کیسے کرتے تھے نوحہ کے ذریعے سے کرتے تھے ماتم کی ذریعے سے کیا کرتے تھے مرنے والے کی جو خوبیاں ہیں ان کو بیان کر کے رویا کرتے تھے ہنگامہ کیا کرتے تھے اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو خوبیاں مرنے والے کے اندر نہیں ہیں ان میں مبالغہ آرائی سے بھی کام لیا کرتے تھے ان خوبیوں کی نسبت بھی اس مرنے والے کی جانب کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کاموں کو حرام قرار دیا ہے ایک تو مسیبت کے موقع سے چہرے کو پیٹنا چہرے کو نوچ نہ اور خسوٹ نہ اور دوسری چیز ہے کپڑے پھڑنا اور تیسری چیز ہے کی نوحہ اور ماتم کرنا لہذا وہ حضرات غور فرمائیں جو محرم کے مہینے میں ہر سال اور خصوصیت کے ساتھ محرم کی ابتدائی دس ایام ماتم کرتے ہیں غم کا اظہار کرتے ہیں اور ماتم بھی وہ ماتم نہیں بلکہ چہرہ نوچنے تک محدود نہیں لوگ چوریوں کا ماتم کرتے ہیں زنجیری ماتم کرتے ہیں جسم کو زخمی کر لیا جاتا ہے لہو لہان کر لیا جاتا ہے وہ لوگ غور فرمائے کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم کی حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت کے تعلق سے سوگ منانے کیلئے کیا جاتا ہے کیا اس کی کوئی گنجائش ہے ہماری شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے بنیادی تور سے اس ارشاد کے اندر اس حدیث کے اندر غم کے اظہار کے جو دو بنیادی طریقے ہیں اور یہ غلط ہیں ان سے بنا فرما دیا ہے ایک تو یہ کہ ہمارے ہاتھوں سے غم کا اظہار نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا اہم ترین ذریعہ ہے کہ ہماری زبان سے بھی نہ تو نوحہ ہونا چاہیے نہ ماتم ہونا چاہیے نہ مرسی یا خانی ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو ہاتھ اور زبان سے غم کا اظہار قطعا نہیں ہونا چاہیے اگر غم کے اظہار کی کچھ گنجائش ہے تو وہ صرف اتنی ہے کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں لیکن شہادت حسین کے تعلق سے تو اس سوک کی جو حد مقرر ہے ہماری شریعت میں چودہ سو سال ہونے جا رہے ہیں اس کا سوک منانے کی اس کے ماتم کرنے کی تو قطعان گنجائش ہی نہیں آگے میں یہ بیان کروں گا تو ان حدیث رسول کی روشنی میں وہ سارے کاموں سے محفوظ فرمائے آئی عبر عسیم نے دوسری حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا روایت یہ ہے ابو امام باہری رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ نے اس عورت پر لانت فرمائی ہے جو چہرے کو نوچے اور خسوٹے یعنی مسئیبت کے وقت غم کے اظہار کے لئے کسی عزیز کی کسی خریب کی وفات ہو جائے یا شہادت ہو جائے ایسے موقع سے غم کو ظاہر کرنے کے لئے جو عورت اپنے چہرے کو نوچے اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ نے لانت فرمائی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مرد یہ کام کرے اور اس طریقے اس لئے خصوصیت کے ساتھ اور عورت کا ذکر کیا گئے ورنہ چاہے مرد اس طریقے سے غم کا اظہار کرے یا عورت اظہار کرے دونوں کے لئے ممانیت اور یہ قبیرہ گناہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ اللہ نے لانت فرمائی لانت کا مطلب ہوتا ہے رحم اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی بد دعا آپ تصور کیجئے جو نبی رحمت للعالمین ہو وہ ایسے لوگوں کے حق میں بد دعا فرمائے جو لوگ مسیبت کے موقع سے غم کے اظہار کے لئے سوک کو ظاہر کرنے کے لئے چہرہ پیٹتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول نے قطع جیبہ اور وہ عورت جو اپنا گریبان چاک کرے اپنے کپڑے پھارنے کی کوشش کرے غم کے اظہار کے لئے مسیبت کے وقت ایسی عورت پر اللہ کے رسول نے لانت فرمائی ہے تو غم کے اور سوک کے اظہار کے لئے کپڑے پھارنے کی اجازت ہماری شریعت نے نہیں دی یہ طریقہ حرام ہے اور لانت کا مستحق ہے یہ عمل اور اس کے بعد تیسرا جو مسیبت کے وقت عام طور سے لوگ کرتے ہیں اس عورت پر لانت سنمائی ہے جو ہلاکت اور بربادی کی دعا کرتی ہلاکت اور بربادی کو دعوت دینے والی ہو پکارنے والی ہو کہنے والی ہو بہت سے لوگ غم کے اظہار کے لئے مسیبت کے اظہار کے لئے اگر کسی عزیز کی کسی قریب کی محبوب طریقہ شخصیت کی موت ہو جاتی تو اس طرح کے کلمات الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں ادا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ہر طریقے سے برباد ہو گیا اگر کسی عزیز یا قریب کی وفات یا موت ہو جائے شریعت میں اس طرح کے جملے استعمال کرنے کی اور اس طریقے سے سوگ یا غم کے اظہار کی شریعت نے اجازت نہیں دی یہ سارے عامال لانت کے مستحق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں بد دعا فرمائی لہذا میں گزارش کروں گا ایسے لوگوں سے جو شہادت حسین کے تعلق سے اس طرح کے کاموں میں شریک ہوتے ہیں اور ان میں حصہ لیتے ہیں اور اس طرح کے کاموں کو باعث عجر و ثواب سمجھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعال آروں کی شہادت کے موقع سے ہم اگر ان آمال کو انجام دیں گے تو ہمیں عجر و ثواب ملے گا یاد رہے کہ عجر و ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ رب اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے سزا مقرر کی ہے اور آنے والی جو روایت ہے اس کے بعد جو روایت آ رہی ہے اگر ایسے لوگ موت آنے سے پہلے دنیا میں توبہ نہیں کرتے ہیں ان عامال سے اور سالہ سال سے حسین نزی اللہ تعالی انہوں کی شہادت کے موقع سے اس طرح کی عامال انجام دیتے آ رہے ہیں اور توبہ نہیں کرتے ہیں اور دنیا سے چلے جائیں تو ان کا انجام رسول صلی اللہ علیہ نے اگلی روایت نے بیان فرمایا ان ابی مالک العشری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم سی مسلم کی روایت ابو مالک عشری رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرما ہے نائحہ ازا لم تتب قبل موتی نائحہ اس عورت کو کہتے ہیں جو مسیبت کے وقت کسی کی وفات کے وقت تو نوحہ کرتی ہے ماتم کرتی ہے یعنی میت کی خوبیاں بیان کر کے روتی ہے چیختی ہے چلاتی ہے یا اس کی خوبیوں میں وہ بالغارہ اسے کام لیتی ہے اور چیختی ہے روتی ہے چلاتی ہے ایسی عورت کو نائحہ کہتے ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا اگر کسی عورت کے اندر یہ خرابی موجود ہے اور کسی نے اگر ایسا کام انجام دیا ہے اگر اپنی موت سے پہلے دنیا میں توبہ نہ کر لے اور دنیا سے بغیر توبہ کہ یہ عورت یا یہ انسان چلا جائے تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لئے کیا صدر رکھ ہے اللہ کی رسول فرما دے ایسی خاتون ایسی عورت کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا لوگوں کے سامنے وَعَلَيْهَ سِرْبَالُ مِن خَتِرَان وَدِّرْعُ مِن جَرَب اور اس کے جسم پر تارکول کا پائے جامع ہوگا وَدِّرْعُ مِن جَرَب اور خارش کی قمیس ہوگی یہ اس کو لباس پہنایا جائے گا سزا کے طور پر قیامت کی دن اور سارے لوگوں کو سامنے اس کو رسوہ کیا جائے گا یہ حال ہے اس شخص کا اور اس مرد یا عورت کا جو مصیبت کے وقت یا کسی کی وفات کے کسی کی شہادت کے موقع سے جو نوحہ کرے جو ماتم کرے اس کا یہ حشر ہوگا قیامت کے دن سخت وعید اس حدیث کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ نے سنائی اس لئے میں گزارش کروں گا ایسے تمام لوگوں سے جو اس طرح کی عامال میں مبتلا ہیں انہیں مرنے سے پہلے پہلے اسی دنیا میں توبہ کر لینی چاہیے آئیے ایک اور حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ 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 یزید ابن عوس روایت کرتے ہیں ابو موسی عشری رضی اللہ تعالی عنوز ابو موسی عشری مشہور صحابے ہیں عن نبی موسی انہو اغمی علیہ فبکت ام ولد لہو فلما فاق قال لہا اما بلغ کے ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم فسأل نا فقالت لیس من من سلق وحلق وخرق رواہ الامام النسائی وسحہ الالبان رحمہ اللہ تو ابو موسی عشری عنوز روایت ہے اور انہی کا واقعہ ہے حادثہ ہے ان کے ساتھ جو واقعہ جو حادثہ پیش آیا ہے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا رامی کہتے کہ ابو موسی عشری رضی اللہ تعالی عنو جا کنی کے عالم میں تھے مرنے کا وقت موت کا وقت قریب تھا تو اس وقت ان کے اوپر بےہوشی تاریح ہو گئی چاہ جسا جسا کہ دوسری روایہ سے معلوم ہوتا ہے ان کی بیویوں میں سے کوئی بیوی چیخ چیخ کر رونے لگی بکا کی معنی رونے کی ہوتے ہیں لیکن آواز کے ساتھ چیخ چیخ کر علماء نے تشریع کی ساحت و ندبت تو ان کی بیویوں میں سے ان کی بے ہوشی کو دیکھ کر زور زور سے رونے لگی فَلَمَّا فَقَ قَالَ لَهَا أَمَا بَلَ رَقِمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کچھ بے ہوشی تاریخ تھی لیکن ان کے کانوں میں بیوی کے زور سے رونے کی آواز جا رہی تھی زور زور سے رونے کی آواز انہوں نے اس موقع سے سنی کہ ان کی بیوی زور زور سے رو رہی ہے چیخ رہی ہے چلا رہی ہے فَلَمَّا فَقَ لیکن جب ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ افاقہ ہوا بے ہوشی ختم ہو گئی قَالَ لَهَا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اَمَا بَلَا رَكِ موقع سے چیخنا چلانا رونا دھونا ہماری شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یہ حدیث تمہارے سامنے نہیں ہے آپ تصور کیجئے کی صحابہ اکرام عام حالات میں اور زندگی کے عام ایام میں سختی کے ساتھ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ہدایت پر ہمیشہ عمل کرتے رہے ہیں ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کی اور یہ کوشش رہی کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کی رسول کے حکم کی کوئی خلاف ورزی ان سے نہ ہو جائے لیکن یہاں آپ دیکھئے کہ زندگی کی آخری سانسیں آ رہی ہیں جاکنی کا عالم ہے حالت احتزار میں ہے مرنے کا وقت قریب ہے لیکن یہاں بھی صحابی رسول نے حکم رسول اپنی بیوی کو یاد دلایا کہ اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جانا چاہیے اور تمہیں عمل کرنا چاہیے حالانکہ وہ اس وقت زیادہ بول نہیں سکتے تھے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے تھے لیکن اشارہ کر دیا کہ اللہ کے رسول نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کیا وہ بات تم نے نہیں سنی ہے تم تک نہیں پہنچی ہے آئیے آگے راوی کہتے ہیں فسألنا کہتے ہیں کہ ہم نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کی شریک حیات سے سوال کیا پوچھا کہ وہ بات کیا تھی یہاں تو وہ بات ذکر نہیں کی ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے اس لیے کہ وہ زیادہ گفتگو اس وقت نہیں کر سکتے تھے ان کی زبان زیادہ نہیں چل سکتی تھی لیکن بیوی کو اشارہ کر دیا وہ کیا بات تھی تو لوگوں نے بیوی سے پوچھا کہ وہ کیا چیز تھی فقالت تو بیوی نے کہا کہ وہ بات یہ تھی جو اللہ کے رسول کی یاد دلائی ہے ان کے شہر نے کیا ہے لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَا یہاں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہمارے طریقے پر چلنے والا وہ شخص نہیں ہو سکتا ہے ہمارے دین پر چلنے والا وہ شخص نہیں ہو سکتا ہے کون جس کے اندر یہ خرابیاں موجود ہیں مَنْ سَلَقَا جو مصیبت کے وقت چیخے چلائے شور مچائے ہنگا مارائی کرے غم کا اظہار اس طریقے سے کرے مصیبت کا اظہار اس طریقے سے کرے کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو مصیبت کے وقت شور مچائے چیخے چلائے اول فول بکے اس کے بعد کا وَحَلَقَا اور سوک کے اظہار کے لئے سر کے بال مونڈ دے بہت سارے لوگ ہیں جو غم کے اظہار کے لئے ہیں یا آج بھی ہمارے ملک میں ایسی قومیں موجود ہیں اگر ان کے ہاں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو سوک کے اظہار کے لئے سر کے بال ہاں مونڈ دیے جاتے ہیں مونڈوا دیے جاتے ہیں مانا فرمایا ہے ہماری شریعت میں کہا جو سوک کے اور غم کے اظہار کے لئے سر کے بال مونڈا دے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے وَخَرَقَا اور جو شخص غم اور سوک کے اظہار کے لئے اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کریں گریبان چاک کریں وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے یہ تین عامال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر فرمائے ہیں ایک تو مسئبت میں کوئی شخص گریفتار ہو جائے کسی عزیز کی کسی قریب کی وفات ہو جائے موت ہو جائے شہادت ہو جائے یا کوئی اور آفت آ جائے انسان کے اوپر مشکل آ جائے پریشانی آ جائے اور اس موقع سے انسان جزا فضا کرنے لگے چیخنے لگے چلانے لگے ہنگامہ کرنے لگے ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کرنا کیا ہے ایسے موقع سے ایسے موقع سے سبر کی تلقین کی گئی ہے کہ انسان سبر کا مظاہرہ کرے اللہ رب العزت سے سبر کی توفیق طلب کرے اور یہ امید رکھے کی وہ سبر کرے گا اس مسئبت پر تو اللہ رب العزت اس کو عجرتہ فرمائے گا کہا جو شخص مسئبت کے وقت شور ہنگامہ کریں اور غم اور سوک کے اظہار کے لئے سر کے بال ہی مڑھا دیں وہ بھی ہم میں سے نہیں ہیں ہمارے طریقے پر چلنے والا نہیں ہو سکتا ہے یا یہ کہ گریبان چاک کریں تو آپ سوچئے اس سے آگے کی بات اس سے بڑی بات جسم کو زخمی کرنا شہادت حسین کے غم میں اور سوگ میں اور جسم پر چھوڑیاں چلانا جسم پر زنجیریں چلانا کیا ہماری شریعت میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے قطعان یہ سارے عامال جو کیے جاتے ہیں شہادت حسین کے سوک کے نام پر یہ سارے کے سارے عامال حرام ہیں ممنوع ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کاموں سے توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سنسنے بے کچھ گفتگو ہوگی وَآخْرُ دَعْوَانا الْحَمْدُّللہِ رَبُّ الْعَالَمِينَ موسیقی